ڈراما سیزیلز جان سار کی آنے والی اپیسوڈ میں اب دعا نوشروان کی سامنے کشمالا کا سارا سچ کھول کر رکھتے گی جس کے بعد نوشروان کشمالا کا بہت ہی برا حال کرنے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے پولیس کی حوالے بھی کر دے گا تو اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرنے تو جناب ڈراما کی آنے والی اپیسوڈ میں سب سے پہلے تو دعا نوشروان کو اتنا زیادہ پریشان دیکھ کر کافی زیادہ ڈسٹراب ہو جائے گی اور نوشروان سے پوچھے گی کہ ہمارے گھر اتنی بڑی خوشی کی خبر آئی ہے اور تو اور آپ خوش بھی نہیں لگ رہے جس کے جواب میں نوشروان کہتا ہے کہ جب مجھے خوشی محسوس ہوگی تو میں خوش بھی ہو جاؤں گا جہاں دعا یہ باتیں سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جائے گی اور اسے کہے گی کیوں آپ کو خوشی کیوں فیل نہیں ہو رہی اور تب نوشروان اسے بتائے گا کہ مجھے سرفراس کی باتیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں اور ابھی میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا دعا اس لئے بہتر ہے کہ تم بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو جہاں اگلے ہی دن دعا کشمالہ کے پاس جائے گی اور اسے پوچھے گی کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں مجھے آج آپ سچ بتا ہی دیں کہ چاہتی کیا ہے آپ جہاں کشمالہ سے کہے گی کہ میں تمہیں اس لئے تنگ کر رہی ہوں کیونکہ تم نوشروان کو اس کا وارث کیوں دینے جا رہی ہو جو کہ مجھے دینا چاہیے تھا اور تب دعا کہے گی تو آپ کو جلن ہو رہی ہے مجھ سے جہاں پر کشمالہ کہے گی کہ ہاں مجھے جلن ہو رہی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں کیونکہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ نوشروان کو تم پر ڈاؤٹ ہے اور بہت جلد اس کا یہ ڈاؤٹ یقین میں بدل جائے گا کیونکہ نوشروان کو لگتا ہے کہ یہ بچہ ان کا ہے ہی نہیں جہاں دعا کہے گی کہ آپ اگر مجھ سے جل رہی ہیں تو آپ ساری زندگی اسی طرح ہی جلدی رہیں گی اس لئے آپ اپنی جلن کا عراج کروائیں اور رہی بات نوشروان کی تو نوشروان مجھ پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں جہاں کشمالہ کہے گی کہ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا میں نوشروان سے بلکل بھی نہیں ڈرتی جس کے بعد دعا اپنے گھر جانے کے لیے وہاں سے نکل جائے گی لیکن یہ دعا کا بار بار اپنے گھر جانا اسی کے لیے مشکلیں کھڑی کر رہا ہے کیونکہ اسے بہت اچھے سے معلوم ہے کہ اب فیضہ اسے بات تو کرنا نہیں چاہتی اور نہ ہی گھر والے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بار بار گھر پر آ کر فیضہ کو ڈسٹرپ کرے جس کے باوجود دعا گھر واپس جاتی ہے اور ان کو بھی ڈسٹرپ کرتی ہے ساتھ میں فراز کو بھی موقع مل جاتا ہے اور پھر نوشروان اس کی باتیں سن کر اور زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے جہاں رستے میں ہی دعا کو فراز مل جاتا ہے اور وہاں پہ فراز اپنی بائی کھڑی کر کے دعا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے کل تمہیں کچھ کہا تھا آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا اور میرے سامنے کبھی مت آنا جہاں یہ سن کر فراز کافی زیادہ ہستا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور تم ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہو جہاں دعا کہے گی کہ آئندہ اگر تم میرے سامنے آئے تو میں نوشروان کو تمہاری بھی سچائی بتا دوں گی اور بتا دوں گی کہ تم مجھے رستے میں تنگ کرتے ہو اور گھر آ کر بھی تنگ کرتے ہو اسی لئے تمہارا پہلے انتظام کر دیں تاکہ تم اگلی بار مجھے تنگ نہ کر سکو جہاں پہ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے کشمالا کا آدمی ان دونوں کی تصویریں کھینچ لے گا اور وہ تصویریں کشمالا کو بھیجے گا جہاں وہ یہ تصویریں نوشروان کو بھیجوا دے گی اور کافی خوش بھی ہوگی جیسے اس نے بہت بڑا تیر مار لیا خیر اس کا تیر ایک طرح سے نشانے پہ بھی لگ جاتا ہے اور وہ ویڈیو نوشروان کو فورویڈ کر دیتی ہے جہاں نوشروان کو صرف اور صرف فراس کی باتیں سند کی جائیں گی اور دعا کا پارٹ وہ کٹ کر دے گی اب نوشروان یہ ساری باتیں سن کر کافی زیادہ غصے میں آ جائے گا اور دعا جیسے ہی گھر واپس آئے گی تو اس کی اچھی خاصی کلاس ہوگی وہاں پر دعا اسے بتائے گی کہ بھئی میں تو اپنے گھر جا رہی تھی جہاں یہ سن کر نوشروانوں سے کہے گا کہ رستے میں تم فراس سے کیوں میلی پھر اور تب دعا کہے گی کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ ادھر ہی ہے وہ میرے رستے میں آ گیا تھا نوشروان کہے گا کہ تمہارے رستے میں ہر دفعہ وہ کیوں آتا ہے اور کیوں تمہیں ت tang کرنے لگ جاتا ہے اور مجھے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ وہ تم سے کیا کہہ رہا تھا اس کی حمد کیسے ہوئی یہ سب باتیں کرنے کی جہاں دعا کہے گی کہ مجھے نہیں پتہ وہ مجھ سے یہ باتیں کیوں کہہ رہا تھا نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی میرا کسی قسم کا بھی اس کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے اب تو میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ بھی نہیں رہا جہاں نو شروعان کہے گا کہ اگر تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو وہ تم سے یہ بکواس کیسے کر کے چلا گیا ہے اب تم مجھے خود ہی بتا دو کہ اس بچے کا باپ کون ہے جہاں دعا یہ سن کر بہت زیادہ خائپر ہو جگی کہ اپنی بکواس بند کرے گزنبی آپ اپنی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہیں اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو آپ یہ ساری کی ساری معلومات خود پتا کروا لیں اگر مجھ پر یہ الزام ثابت ہوا تو میں آپ کی زندگی سے خود نکل جاؤں گی اور اگر مجھ پر یہ الزام غلط ثابت ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی جہاں نو شروعان یہ ساری باتیں سن کر حیران ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور سب کشمالہ نو شروعان سے کہتی ہے کہ دعا ہی فون کر کے فراز کو بلاتی ہے بار بار جہاں میں نے ہی دعا کے پیچھے یہ ایک آدمی لگایا تھا اور اسی نے مجھے یہ ویڈیو سینڈ کی ہیں جس کے بعد نو شروعان دعا کا فون چیک کرے گا تو اسے سرفراز دعا کی کانٹیک لسٹ میں کہیں پہ بھی نہیں ملے گا جہاں اسے شک ہو جائے گا کہ کشمالہ ضرور چھوٹ بول رہی ہے اور وہاں ان دونے کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے جہاں دعا پہ اس کے پاس آئے گی اور اس کے پاس آ کر کہے گی کہ آج آپ نے جو بھی کہا ہے مجھے بہت زیادہ برا لگا ہے لیکن میں آپ کو یہ سچ بتانا چاہتی ہوں کہ جو بات میں آپ سے آج تک چھپا رہی تھی یہ سارا کا سارا کیا دھرہ کشمالہ کا ہے اور مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ سرفراز کے ساتھ ملی ہوئی ہے آپ ذرا تصدیق کرویں اور اس بارے میں ذرا دھیان سے سوچئے گا کیونکہ صرف وہی دونوں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہیں اور میری ساری کی ساری انفرمیشن بھی وہی فراس کو دیتی ہوگی جس کے بعد نوشروان کا شک کشمالہ پہ اور بھی زیادہ پکا ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ جعفر سے گہ کر ساری کی ساری انفرمیشن اکلوائے گا جس کے بعد اسے فائنلی پتا چل جائے گا کہ واقعی یار یہ دونوں تاپس میں ملے ہوئے ہیں اور نوشروان کشمالہ کی ایک اچھی خاصی کلاس لگائے گا اور اس کے بعد اسے نہ صرف گھر سے نکالے گا بلکہ پولیس کے حوالے بھی کروا دے گا اس کے بعد نوشروان دعا سے معافی بھی مانگے گا ولد تو آپ کا اس بارمی کیا خیال ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا